اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورت یونس کل من یرزککم من السمائی والارد ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر العمر فسیکولون اللہ فکل افلا تتاکون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لبدتا من لسانی یفقہ قولی ربی السر ولا تو اسر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین سورہ یونس کی آیت نمبر اکتیس میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اگر آپ اس آیت پہ بھی گھوڑ کریں تو انشاءاللہ یہ آیت بھی آپ کو کافی حد تک سمجھ میں آئے گی اس آیت کا پہلے لفظ ہے کل پہلے امر کے نبی سسم کہہ دیجئے یا پوچھئے کیا پوچھئے کہ میں یرزکو کم یرزکو رضا کا یرزکو یرزکو وہ رزق دیتا ہے یرزکو کم وہ تمہیں رزق دیتا ہے سوالیا بنائے میں یرزکو کم کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے من السمائی آسمان سے والاردی اور زمین سے یعنی آسمان اور زمین سے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے ام میں یملکو سمع یا من یملکو ملکہ یملکو ملکہ یملکو اختیار رکھنا مالک ہونا یملکو وہ مالک ہے اس سمع سمات کا سننے کا والابسارہ اور نصارت کا یعنی وہ مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا سوالیا بنائے من یملکو سمع والابسارہ یا کون ہے جو مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا و من یخرجو الحی یخرجو اب یہ انشاءاللہ اب ہی ہم نے تیر وزن پڑھے ہیں تو پچھلی آیت میں میں نے آپ کو ماضی کے تین فالا فائلہ اور فولہ کے علاوہ ایک وزن اور بتایا تھا کہ وہ آگے میں پڑھیں گے فالا کا تو اسی طرح مزارے کے جو یہ تین وزن میں نے آپ کو بتایا ہے یفعلو یفعلو اور یفعلو اس کے علاوہ آگے جب آپ جائیں گے تو مزید اس کے وزن پڑھیں گے اس میں سے ایک وزن ہے یفعلو تو دیکھیں یخریجو یفعلو یخریجو تو وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ یخریجو نکالنا وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مِنَ الْمَيِّتِ مردہ میں سے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ اور مردہ کو نکالتا ہے مِنَ الْحَيِّ زندہ میں سے وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ایک اور وزن پھر آپ کا سامنے مزارے کہا جائے گا یُدَبِّرُ تدبیر کرنا اور کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے تو جواب میں یہ کیا کہیں گے فَسَيَكُولُونَ اللَّهُ تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہے یعنی دیکھیں اللہ کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کا انکار بنتا ہی نہیں ہے اس لئے آگے فرمایا فَقُلُ تو پھر ان سے کہو اَفَا لَا تَتَّقُونَ تو پھر تم عقل نہیں کرتے عقل کرو جب اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو پھر اس کو اپنا رب بھی مان لو اور جب اللہ کو اپنا رب مان لوگے تو انشاءاللہ تمہارے لئے تمام تمہارے مسئلے مسائل جائیں وہ حال ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ ایک تعلق جو ہے بنانے کی توفیقتہ فرمائے کل میں نے آپ کو ماضی اور مزارے کے کمبینیشنز چھے کمبینیشنز بتائے تھے یعنی پچھلے سبق میں میں نے آپ کو ماضی اور مزارے کے چھے کمبینیشنز بتائے تھے وہ چھے کمبینیشنز بورٹ پر لکھے ہوئے ابھی تک انشاءاللہ ہم ان چھے کمبینیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سبق کو آگے لے کے چلتے ہیں ماضی فعالہ اور اس کا مزارے آپ نے دیکھا یفعلو کے وزن پر بھی استعمال ہوا ایک ایک اگزمپل ہم سامنے لکھ لیتے ہیں مثلا ہمارے سامنے اگزمپل آئی تھی فتحہ ماضی میں اور مزارے میں یفتہو فتحہ یفتہو ماضی این کلمہ زبروالا مزارے این کلمہ زبروالا کلیر ہو گیا پھر دوسرا کمبینیشن جو بن رہا ہے اس پر ازر نظر ڈالیں فعالہ یفعلو اس کی ہم نے جو چند اگزمپلز کی تھی اس میں سے ایک اگزمپل ہم سامنے رکھ لیتے ہیں جالا سا یجلسو کی تھی تو ایک اگزمپل رکھ لیتے ہیں زورا با یزربو پھر تیسے کمبینیشن آپ کے سامنے آ رہے ہیں فعالہ یفعلو ایک اگزمپل سامنے رکھ لیتے ہیں ناصرہ ینصر تو یہ تین کمبینیشن آپ کے سامنے آ گئے ہیں فعالہ اور یفعلو یفعلو اور یفعلو کے ادبار سے اب آئیں فعالہ یفعلو بہت کم کمبینیشن استعمال ہوتا ہے میں نے کل بھی بات کی دی اس پہ ایک اگزمپل جو ہمارے سامنے رکھ لیں وہ تھی حسیبہ یحسیبو حسیبہ یحسیبو پھر فعالہ یفعلو فعالہ یفعلو ہم نے کیے تھے شریبہ یشربو علیمہ یعلمو عمیلہ یعملو ایک اگزمپل اور رکھ لیتے ہیں سمیہ یسماو سمیہ ماضی اور مضارے یسماو سمیہ یسماو اور پاولہ یفعلو جو ماضی مضارے ان کلیمہ سیم حرکات کے اعتبار سے ہمارا کہلیں کہ دلکل مطابقت رکھنے والا کمبینیشن ہے اس میں جو اگزمپل سکی تھی اس میں سے ایک اگزمپل رکھ لیں کروما یکرمو کروما یکرمو تو دیکھئے چھے کمبینیشنز آپ کے سامنے آگئے ہیں فتح یفتح یعنی یہ چھے اگزمپل آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ان چھے کمبینیشنز کو جو بیان کر دیئے ہیں اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے صرف ایک حرف رکھا کروں گا اور آپ اس ایک حرف کو دیکھ کر کسی بھی مادے سے اس کا ماضی اور مزارے انشاءاللہ بنا لیں گے اس کے لیے ایک ہم کام کریں گے یہ جو فتح یفتح اس میں دیکھیں پہلا حرف کونسا ہے فا تو اس میں سے ہم فا کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں دوسرا ہے غرب یذرب اس میں سے ہم لے لیتے ہیں زواب نصر نون پہلا حرف ہے پہلا پہلا حرف لے رہا ہوں میں سب کا نون حسب یاسب پہلا حرف ہاں سمیئے اسمہو پہلا حرف سین کرو ما یکرومو پہلا حرف کاف آپ کو میں کوئی معدہ دوں تین حروف پر مشتمل مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ را زا کاف اس سے آپ نے ماضی اور مزارے کے پہلے پہلے سیکھے بنانے ہیں میں نے آپ کو کوئی کمبینیشن نہیں بتایا کوئی کمبینیشن نہیں بتایا صرف تین حروف پر مشتمل مادہ دیا اور میری ریکارمنٹ آپ سے یہ ہے کہ اس سے ماضی اور مزارے بنائیں آپ نہیں بنا سکیں ٹھیک کیونکہ دیکھیں اگر آپ اسے ماضی کے تین حوزان پہ رکھتے ہیں تو یہ رازہ کا بھی ہو سکتا ہے رازی کا بھی ہو سکتا ہے رازو کا بھی ہو سکتا ہے ان میں سے کون سا لے پھر مزارے بھی اگر رکھتے ہیں تو یہ یر زکو بھی ہو سکتا ہے یر زکو بھی ہو سکتا ہے یر زکو بھی ہو سکتا ہے تو کنفیوزن ہے آپ کو اس کنفیوزن کا حل بس میں ہم آپ کو دینے لگو انشاءالتر آپ کے لئے کام آسان ہو جائے گا اس مادے کے بعد میں اگر آپ کو بریکٹ میں دے دوں نون تو نون کا مطلب کیا ہے یہ نصرہ ینسرو ہے یہ مادہ یہ رازہ کا مازی مزارے کس طرح استعمال ہونا ہے بالکل جس طرح نصرہ ینسرو استعمال ہو تو عرفان اس مادے کو آپ نصرہ ینسرو کو سامنے رکھتے ہوئے مازی مزارے کے پہلے پہلے سیکھیں کیسے بنائیں گے رازہ کا اسرہ ینسرو یرزو کو رازہ کا یرزو کو اب رازہ کا سے گردان مسئلہ ہی کوئی نہیں یرزو کو سے گردان الحمدللہ مسئلہ ہی کوئی نہیں اور یہی طریقہ ہے ڈکشنری دیکھنے یعنی میں نے آپ کو ڈکشنری دیکھنے بھی سمجھا دی آپ ڈکشنری کنسرن کرنا چاہتے ہیں کہ ڈکشنری کے ذریعہ آپ کو پتا چلے گا کہ کون سا مادہ مازی مزارے کس کمبینیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے آگے آپ کو بریکٹ میں ایک چھوٹا سا حرف ان چھے میں سے حرف لکھا ہوا نظر آئے گا اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس کا مازی مزارے خود بنا لیے چھے ایکزمپلز کو ہم نے سٹینڈرڈ مان لیا پہلے دیکھیں ہمارے پاس یہ اصل میں چھے ایکزمپلز گئے ہیں چھے کمبینیشنز ہی ہیں نا ان چھے کمبینیشنز کے لیے ہم نے چھے ایکزمپلز بنا لی اور ان چھے ایکزمپلز کو فا واد نون ہا سین کاف یعنی ایک حرف کے طور پر سٹینڈرڈ بنا لیا کہ کوئی بھی میٹیریل آپ رکھیں اس کے آگے بریکٹ میں وہ ایک حرف لکھتے ہیں اسے ماضی مزارے بنا لیں یعنی اب ہم اسے باز کرتے ہیں پھر میں بتاؤں گا اس پور ایک یہ جو پورا پروسیجر ہے اس کا باقاعدہ ایک نام ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں لیکن ابھی مزید اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں جی ارسلان میں آپ سے کہتا ہوں کہ سین حمزہ لام میرے پاس میٹیریل ہے ماد ہے اور اسے ماضی اور مزارے آپ نے بنانے ہیں آپ نہیں بنا سکیں گے آپ کی مدد جب تک یہاں پر ہوں میں کروں گا اور ڈکشنری دیکھنا میں نے آپ کو ویسے بتا دیا ہے ڈکشنری آپ کھولیں گے تو آپ کو ملے گا آگے لکھا ہوا فا فا دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں کونسی ایگزمپل آئے گی فتح یفتہ تو اب آپ اس سین حمزہ لام کو فتح یفتہ کے پیٹرن پر لے جائیں گے ماضی کیا بنے گا سآلہ اور مزارے یسآلو سآلہ یسآلو اب سآلہ سے گردان الحمدللہ مسئلہ نہیں ہے یسآلو سے گردان الحمدللہ کوئی آپ کے لئے مسئلہ نہیں ہے پھر اسی طرح میم را اور دواب اور ایک وارمنٹ میں یہ ہے کہ میم راہ وار سے ماضی اور مزارے کا پہلا کلاسیہ بنائیں آپ نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو بریکٹ میں آگے سین لکھا ہوا نہ ملے سین دیکھتے ہی آپ کی نظر کس پہ جائے گی سمیہ یسمہ ٹھیک ہے تو اب اس میم راہ وارت کو آپ نے سمیہ یسمہ پیٹرن میں ڈھال دینا کیا بن جائے گا مریدہ یم راہ دو مریدہ یم راہ دو اب مریدہ سے کردان کردان سے مشکل نہیں مریدہ مازی کی مازی کی یہ نہ ہونا کہ سارے پڑھتے پڑھتے مازی بھول جائیں مریدہ 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 جب میں مریدہ 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 شفاء دیتا ہے Geladen Elader Elader 새벽 ہی تین ایک دو پینیکس ہمیں اب میں آہم가 ہم بتا رہا ہوں کہ ہی تو چھے کونبینیشن ہیں ہے یہ آپ کو گرامر کی اسطلاح میں کس نام سے ملتے ہیں گرامر کی اسطلاح میں آپ کو یہ چھے کمبینیشن ابواب کے نام سے ملتے ہیں ابواب باپ کی جو ہے باپ کے معنی ہوتا ہے دروازہ اور ابواب دروازے یہ ابواب ہے اور ابواب یہ ہے آگے کے لکھاؤں ملے گا آپ کو سلاسی سلاسی کے معنی کیا ہوتے ہیں تین اور پھر آگے لکھاؤں ملے گا مجرد ابواب سلاسی مجرد مجرد کے معنی صرف اونلی یعنی اب آپ دروازے ہیں کوئی بھی مادہ آپ اس کا ماضی مزارے بنانا چاہتے ہیں تو یہ حصل میں ماضی اور مزارے یہ دو دروازی ہے سبجھے جس نے ایک دروازے کے دو پٹ ہوتے ہیں تو آپ کو اس میں سے کوئی چیز داخل کریں تو جو مادہ داخل کریں گے وہ ان کی شکل جو افتیار کر لے فتحہ یفتہ ہو سے داخل ہوگا تو وہ اسی کی شکل اتیار کر لے گا سمی ایسف ہو سے داخل ہوگا تو اسی کی شکل اتیار کر لے گا سلاسی مجرد بنیادی روپاہ میں تین ہروم یہ ہیں یعنی ماضی کی کردان میں پہلے سیخے میں وہ تین ہروم آپ کو ملے گی اس لئے انہیں سلاسی کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے؟ یعنی مادہ دین ہے اور مجرد اس لئے کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف وہی تین حروف ہیں اس کے علاوہ کو کچھ نہیں ہے ماضی کا جو پہلے سی کا اس میں صرف تین حروف ہیں اس کے علاوہ کچھ ہے؟ نہیں تو اس لئے انہیں مجرد کہا جا رہا ہے سلاسی تو ہیں 99 شعر 99 فیصد افعال عربی زبان میں استعمال ہونے والے جو ہیں وہ سلاسی ہیں سلاسی سلاسی مجرد آپ کو یہ چھے کمبینیشنز بس یاد کرنے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو یاد ہو گئے ہیں پہلا کوئی کسی تھی سے یاد کرنا ہے اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے نمبر پہ ہی ہونا چیئے دوسرے نمبر پہ ہی ہونا چیئے بس یہ چھے ایکزمپل سمجھیں گے چھے ایکزمپلز ہیں چھے ایکزمپلز یاد کریں یعنی بس خیال یہ کریں کہ پہلے جو بولیں وہ ماضی کے اینڈ کلیمہ کی زنبار والے ہی بولیں میں نے فاتح یفتہ ہوں زورب یزربو اور نصرہ یانسور تین کمبینیشنز تین اپاک اینڈ کلیمہ ماضی کی زیر والے اور پھر اینڈ کلیمہ ماضی کی پیش کے ساتھ ایک ہی باپ ہے کروما آپ کی بک پہ آپ کے ایک پیج میں ایک پریکٹس کے لیے آپ کو یہ کچھ بیٹریل دیا رہا ہے اس میں کچھ کالنس بنے ہوئے وہ صفحہ نمبر کیا زرہ آگے جا کے آپ کو یہ ملے گا کیونکہ پہلے میں نے آپ کو یہ ابواب پڑھا دی ہے مزارے میں نفی کا مفہول پیدا کرنا مزارے میں زور پیدا کرنا مزارے کے ساتھ وہ مفہول وہ حیلہ وہ ساری باتیں انشاء رہا تھا ہم ابواب کے بات کریں گے انشاء رہا تھا ایک سو سترہ نمبر پیش میں بک کے آپ کے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کالنس مل رہے ہیں اس میں آپ کے سامنے ایک کالنس میں پیٹریل دیا ہوئے آگے باپ کا نام دیا ہوئے اور آگے جو کالنس میں خالی اس نے آپ سے درخواست کی کیلئے کہ آپ اس سے ماضی اور مزارے بنائیں تو اس کے چند مادے جو ہیں وہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لئے ذرا آسان ہو جائے آگے جین سفہ نمبر کھول لے دی ایک سو سترہ پہلا شبی صاحب کیا ہے سین جین دال مادہ دیا ہوئے آپ کو میٹریل دیا ہوئے سین جین دال آگے بریکٹ پہ کیا لکھا ہوئے نون نون بینز ناصرہ یس جو کمبینیشن سے استعمال ہوتا ہے ماضی مزارے کیا بنے گا یاس جو دو سہجادہ یس جو دو سہجادہ یس جو دو سہجادہ یس جو دو تلیر ہو کے نا اب دیکھیں سہجادہ اور یس جو دو سے کردان مسئلہ نہیں ہے دوسرا مادہ کیا ہے بی آبی ساتھ تاف تا با بریکٹ میں کیا لکھا ہوئے نون نون میٹس ناصرہ یم سنو بنا دے بازی مزارے مازی مزارے گزان احمد دلہ پکی ہوگی جی اگلا مادہ بولتے ذرا خاراجیم کاؤک صاحب آگے لکھا ہے نون خاراجا یخ روجو ماشاء اللہ آپ یہ دیکھیں آپ خود بتا رہے ہیں کوئی آپ کے سامن نہیں ہے یا رب دلہ آپ خود بتا رہے ہیں اس طرح ہی بزرگتے ہیں ہم تو تیزی سے اس کو قبل کر لے گے جی میٹیریل ہے اگلا ایک تیرا بولے تاک مجھے سنائی دیں را زا اور خاف جی یہ تو کر چکے ہیں آگے چلیں آئین لام میم آگے لکھا ہوئے سین آئین لام میم کو سین سے لے گا آنا ہے کیا آپ نے کہا ہے سوال آلیمہ 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 یہ بس ایک طفح آپ نے ہاتھ سے نکال لینے انچاندرہ کنفرم ہو جائے گے اگلا میٹیریل کیا ہے تا با این آگے کیا لکھا ہوئے سین جی دانش کیا بنے گا طبیعہ یتباؤ طبیعہ یتباؤ فمن طبیعہ ہدایا جس نے میری ہدایت کی بہنمی کی فلا خوف نلائیم فلا یعظم ٹھیک ہے تو یہ ماضی استعمال ہوئے اس طرح یتباؤ اس کا مزارے اصل تو قرآن مجید آپ کو بتایا جا کہ ماضی مزارے کیا استعمال ٹھیک ہے لیکن قرآن مجید سے آپ کو کوئی آیت آپ کے ذہن میں ٹریک نہیں کرتی تو پھر دوسرا حل ہی ہے ڈکشنر ہی آپ نے سر پہ سکتے ہیں ڈکشنر ہی آپ کو بتا دے گی میڈیویل کے آکے ریکٹ میں کچھ نے مجھو دکھا ہوگا وہ آپ کی انشاءاللہ اللہ بہت ایک بھی آپ کے ابواب سناسی اجلت ہے اور انہی ابواب کو سامنے رکھتے رہے انہی ابواب کو سامنے رکھتے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر سے وہی جملہ فیلیہ اس کے ساری باتیں انشاءاللہ دورائیں جو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹس رکھے تھے کہ جملہ فیلیہ کہتے کسے فائل کی صورتیں کہیں کس کی صورت میں آسکتا ہے مفہول وہ ساری بات انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر سے شروع کریں گے لیکن آج کا باقی وقت ہم یہ جو پریکٹس ہے اس کو زیادہ وزید فائل کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس حوالے سے وزید دفتا ہو جی اگلہ مادہ کیا رائم فا اور را بریکٹ میں لکھا ہو ہے دعا جی کیا بنے گا کچھ میں لیکھ نہیں دیتا ہوں جی آپ کے سامنے میٹھی لائن میں پاس مہین فا اور را بریکٹ میں لکھا ہو دعا تو مازی کیا بنا غفارہ اور گزارے یغفیرو غفارہ یغفیرو ٹھیک ہو کیا اگلا بات مین لام کاف جی مین لام اور کاف اس کے آگر جی دعا دکھا ہو گا مازی گزارے کیا بنے گا مالا یم لیکو مالا یم لیکو ٹھیک ہے اس کے بعد مالا کیا ہے کاف کاف آئین جی بریکٹ میں کیا لکھا آئین بریکٹ کاف آئین بریکٹ میں لکھا آئین دی بازی کیا بنے گا کاف 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 یک تا او کاف یک تا او یعنی آپ انشاءاللہ تھوڑی سی پرینٹس کریں گے تو اسی میٹیریل میں آپ یہ کام کر سکتے جی اگلا مالا کیا میم نیم آئین آگے کیا لکھا ہو ہے با با کا کیا مطلب ہے فتح مانا آ اور مزارک کیا یم نا آگے گردان اللہ آسان ہے سوار با اور آگے لکھا ہوگا دوار 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 کیا مانا سوار اور یس بی رو سوار یس بی رو جی آگے مالا با اور لام آگے لکھا با سی جی قابلہ یک بلو قابلہ یک بلو قبول کرنا ٹھیک یہ باقی ان کے مانا جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ آ چکے اب اسی کو بیس کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہم ان عباب کو سامنے رکھتے ہوئے کل یعنی اگلے لیکچن میں انشاءاللہ اللہ باقی کام کریں گے عباب آپ کا یہ کام ہے کہ اس پیج کو مکمل کریں اس حوالے سے کوئی سوال آگے ذہن میں مزید کرسے کلیر جی جلی جلی اللہ 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 حسنا ہمارے لئے سبحان اللہ اللہ اب حبدی کا اس تکفروں کا بہت لوم